مختار کے انتقال کے بعد دسویں کا فاتحہ آج تھا اور اس میں شرکت کرنے کے لیے انہوں نے یاچکہ جو داخل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں تو مانی سر وہ چنیائلے نے انہیں چار دن کی مانگ تھی تو تین دن کی کشٹڈی پرول گرانٹ کی اور اس عوضی میں کہا کہ وہ کاسگن جیل سے گازی پور جیل میں رہا کریں گے اور دس تاریخ کو اپنے پتا کے فاتحہ میں شرکت کریں گے جیسا کہ آج ہوا ہاں تھوڑا دیر سے لوگ لائے یہاں ساڑھے چار بجے شام کو اب باس آئے اور فاتحہ فجر کی نماز کے بعد یعنی سوریودہ کے پرو سے شروع ہو گیا تھا تو کہیں نہ کہیں مانی سروچے نیائلے کہ وہ جو آدیش تھا اس کو لاغو اپنی طرح سے کیا ان لوگوں نے کہ ہم جائے بجے سے شاہیں شروع کریں بہرحال مغرب بعد روزہ رمضان آج آخری دن تھا عید کا چاند بھی ٹک گیا تو افتار کرنے کے بعد آ کر کے یہاں فاتحہ پڑھا گیا اب باس نے پھولوں کی چادر اپنے پتا اور اپنے دادا دادی کی مزار پہ چڑھائی مٹی ڈالی اور پران کی تلاوت ہوئی فاتحہ پڑھا آفتاری میں آباس شامل رہے آفتاری میں آباس شامل رہے آفتاری تو وہیں گھر پہ دراصل یہ لوگ کل ہی ہم سے ملے تھے جب جیسے ہی آرہا ہوا ہم نے کہا کیسے ہوگا کہ آپ کو سہولت ہوگی کہے کہ پریجنوں تک ناتے دار رشتے داروں تک سیمیت کر دیجئے ہم نے دیکھا تھا کہ جو مختار کی جس دن مٹی آئی تھی اور ان کے دفن کے بعد مٹی دینے کے سوال پر جو ایک تھوڑی دیر کے لیے ناخشکوار واقعہ پیش آیا تو ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ غم کے اس موقع پر کوئی ایسی چیز ہاں اب جیسے کہیے تو جیسے انہوں نے بتایا پہلے انہوں نے ایک پتر دیا کسپی صاحب کا اور اس پتر پر ہی کہا انہوں نے جو کارکرمین لکھ دیجئے میں نے آج کی تھی کا اور کل گیارہ تاریخ عید کا دن ہے پورے دیش میں عید منائی جا رہی ہے ہمارے گھر میں عید خوشی کے پرو کے روپ میں نہیں منائی جائے گی لیکن مختار اب زندہ نہیں رہے تو ان کے نہ رہنے میں دنیا میں وہ نہیں ہے تو ان کے نہ رہنے کی یہ پہلی عید ہوگی تو ایسے موقع پہ سارے خاندان اور رشتے ناتے اور اپنے ہمدرد لوگ آتے ہیں ایک طرح سے تسلی پرسہ دینے غموں کو باٹنے کے لیے اور وہ ایک عید کی رسم ہو جاتی ہے تو وہ بھی لکھ دیا اور پھر پارہ تاریخ کو مختار کو دفن کیا گیا ہے یہاں موت تو ہو گئے تھی اٹھائیس تاریخ کو لیکن دفن سے جوڑا جاتا ہے تو دفن ہوا تیس تاریخ کو تو اس سے بارہ تاریخ جو ہے وہ تیرہ ماں دن ہے ہم لوگ تیجے کا فاتحہ کرتے ہیں جو ان کی مفرد کے لیے دعا ہوتی ہے تو یہ تینوں کاریکرم لکھ کے دے دیا تھا آپ نے کہا کہ دیکھئے اسی میں عید کا مسئلہ ہے عید کی نماز اگر پڑھنے وہ محمدہ بار آئیں گے تو ہم سویم تسلیم کرتے ہیں کہ اس بڑی عیدگاہ میں اتنی بڑی بھیڑ میں شاید ہم بھی سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکے انشاشن ہینتہ ہوگی تو مانی سروش نیالے کے آدیس سے سب کچھ ہو رہا ہے تو جو ریلیف ملا ہے اس کا ہم کوئی ناجائز استعمال نہیں کریں گے عید کی نماز وہیں جیل میں جیسے جیل کے اور بندی پڑھیں گے وہ اسے ان کو پڑھا دیا جائے اور عید کی نماز کے بعد جب آپ ان کو یہاں گھر لائیں گے تو یہاں ہمارے جو قصوے کے آس پاس کے لوگ جو ملنے جلنے والے آتے جاتے ہیں پہلی ہی جیسی ہے جب مختار انساری دنیا میں نہیں رہے ہیں تو وہ ایک غم کے شکل میں ہوگی اس موقع پر مختار کا بیٹا موجود رہے گا بڑا بیٹا ہے تو لوگوں سے مل جلنے کا مانی سروش نیالے نے کہا بھی ہے کہ اگر کوئی اسپیشل پروگرام نہ بھی ہو تب ہی ان کو ان کے پریجنوں سے ملوا جا جائے تو ہم لوگ امید رکھتے ہیں اب امید پہ تو دنیا قائم ہے اگر امید سپریم کورٹ کے آدیش کو بھی ٹویسٹ کیا جائے گا تو ہم امید رکھتے ہیں نہیں کریں گے لوگ اگر کریں گے لوگ تو ہم لوگ پھر سپریم کورٹ جائیں گے سر یہ پولیٹکل سوال پوچھنا ہے بھاجپا نے آج سبھا کا اپنے گوشت ہے تو اس لیے کہا تو بھارتی جندہ پارٹی نے ایک پرتیاشی دے دیا ان کو جانتے پہچانتے ہیں کیسی لڑائی اب ہم نے کئی ابھی دیکھ رہے تھے جھا صاحب کو تو کہے ہمیں پھون کر کے پوچھنا پڑا کہ یہ کون پھر آپی میں سے کوئی سجن ان کو انٹرویو کر رہے تھے اور انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ ٹکٹ مانگنے والوں میں تھے تو بڑے ایمانداری سونوں نے کہا کہ میں نے ٹکٹ نہ مانگا تھا نہ میں اس قطار میں تھا تو یہ تو دریہ دلی ہے دینے والوں کی انہوں نے اس پارٹی نیو سنگٹھن کی دریہ دلی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ چمتکار ہوتا ہے بی جے پی میں ایک چمتکار اسی طرح سے ایک بار دریہ دلی دکھائی گئی تھی دو ہزار نو کے چوراؤں میں پھر ایک بار دریہ دلی دکھائی گئی ہے باقی غازیپور کی جنتہ کی عدالت میں فیصلہ ہونا ہے ہم کو پہلے سے ڈیکلیئر کیا گیا تھا اب یہ تیرہویں والا بھی جو تیجے کا فاتحہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم حاضر رہیں گے غازیپور جنتہ کی عدالت میں اور باقی آپ لوگ بھی ہیں کنڈیڈیٹ اچھے ہیں موسیقی